اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے ہمیں ان مارکنٹس کی طرف جانا ہوگا مگر اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم ریشن آئل کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس وقت ہم جو ارم کر رہے ہیں ہم کہاں سے کر رہے ہیں وہ ہم مغرب سے کر رہے ہیں ہمارا سارا ڈائسپورہ جو ہے مغرب میں موجود ہے ہمارے جتنی سٹوڈنٹس ہیں وہ زیادہ تر مغربی یونیورسٹیز میں جاتے ہیں اور وہاں پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں ہماری جو زیادہ تر تجارت ہے یا تو یورپ میں ہے یا امریکہ میں ہے تو ہمیں اس تمام صورتحال کو بھی دیکھنا ہوگا اگر ہم تین فیصد بقول تین فیصد اب یہ نہیں پتا ہے کہ رشیہ کتنے پر دے گا ہم اندھن لیتے ہیں تو اس کی شپنگ کی کوسٹ کیا ہوگی ابھی ایک ریپورٹ بھی آئی ہے ریپورٹ آئی تھی اس پر انہوں نے سارا پرائیمنیسٹر صاحب نے ریپورٹ مانگی تھی انہوں نے سارا کلیئر کر کے دیا لیکن اس پر جو میجر پرابلم بتائی تھی وہ یہی بتائی تھی جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں آئی ایم ایف کی کنڈیشن کے اوپر کیا وہ ہمیں علاؤ گرے گا کہ ہم روس کے ساتھ تیل خانم گورنمنٹ تو چاہ رہی ہے دیکھیں ایک سویفٹ کا سسٹم موجود ہے جو بیلجیم میں ہے اس وقت جو پوری دنیا میں لین دین کو وہ کرتا ہے ریگولیٹ کرتا ہے اگر سویفٹ سے آپ نکل جائیں تو پھر اس کا کیا ہوگا کہ آپ کے جو آپ کے ریمیٹنسز تباہ رک جائیں گی آپ کے تمام وہ رک جائیں گی آپ کے تمام جو ہیں لسیز رک جائیں گی اسی کے متوازی جو ہے برکس اپنے سسٹم لانا چاہ رہا ہے جیسے وہ اپنی ریزرس کرنسی لانا چاہ رہا ہے آئی ایم ایف کی پیرلل ایک بیلنس آف پیمنٹ کا سپورٹ ادارہ لانا چاہ رہا ہے اسی طرح سے وہ ایک باہمی لین دین کا بھی ادارہ قائم کرنے کی بات کر رہا ہے تو برکس جو ہے ان پیرلل جو بغربی سسٹم ہے اس کے پیرلل اپنے سسٹم بنانے چاہ رہا ہے کوئی ایک بہت اچھی رائیڈ نہیں ہوگی اس میں بہت سے اپسٹ ڈاؤنس آئیں گے اور اس میں جو میں نے پہلے بھی کہا کہ بھارت کا کردار انتہائی مشکوک ہے کیونکہ وہ ایک طرف تو امریکہ اور یورپ سے بہت اچھی دوستی نبھا رہا ہے ان کے جو تمام مفادات ہیں چائنا کے جو ایشیا میں ایشیا میں ایکسپینڈ کرنے کے اپنے ایکنومک انٹرسٹ کو اس میں بھارت ایک بہت بڑے رکاوٹ بن رہا ہے اور امریکہ جو ہے بھارت کو اس میں بھی سپورٹ کر رہا ہے کہ وہ ایک بڑا جو ہے جائنٹ بنے ایکنومکلی اور ملیٹری تاکہ وہ چین کو جو ہے چیلنج کر سکے مگر اس وقت ہم دیکھ رہے گے بھارت تمام تر اس کے باوجود ملیٹری اپنے ایکسپینڈ ڈیولپ کرنے کے باوجود جو ہے چین سے مسلسل جو ہے اس وقت ایک مارک کھا رہا ہے اور لداخ میں اور ہمیں جو دکم اور اس کی جو اپر کشمیر سے ملتی سرحد ہے اس پہ ایک کانفلیکٹ نظر آ رہا ہے یہ کانفلیکٹ تو ہے سعید صاحب لیکن ایک اور بھی ایک چیز ہے کہ یہ پانچ حکومت کا جو اتحاد ہے تجارتی اتحاد ان کا اپنا جو گورنرز کا نظام ہے حکومتی نظام وہ مختلف ہے چار میں ڈیموکریسی سسٹم ہے ایک میں کمیونسٹر سسٹم ہے تو اس سے بھی کانفلیکٹ ہو سکتا ہے نہیں کانفلیکٹ میرا ہی نہیں خیالا انٹرسٹ جو صرف معاشی ہے آپ کا سسٹم آف گورنمنٹ سے اس کا شاید تعلق نہیں ہے یہ ہے کہ آپ کی کمیونٹیز کی ان کے مارکیٹ میں کتنی کھپت ہیں اس کے حساب سے یہ اتحاد بنا ہوئے اور میرے خیال میں جو سسٹم آف گورنمنٹ ہے اس سے شاید اس کا تعلق نہیں ہوگا نویس صاحب اب ذرا بات کر لیں کہ یہ جو فورم ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ ابھی جو اجلاس ہوا تھا اس میں گرین اور کاربن فری کے حوالے سے بات ہوئی تھی ہیلتھ گورننرز کے حوالے سے بھی تو اب دنیا کو تو یہ چیلنجز زیادہ ہیں تو اس میں برکس کے جو ڈائلوگز ہوئے اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں یا صرف یہ گفتن نشستن برخواستہ نہیں ہے بات تو یہی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں it's all about talk چھوٹا سب میرے ساتھ پچھلے دن وہ واقعہ ہوا I was invited to a youth seminar جہاں پہ انہوں نے مجھے کہا کہ econometric model of trade پاکستان کے لیے میں پریزنٹ کروں تو میں نے جب وہ دیا تو اس کے اوپر چار پانچ سٹوڈنٹس آگئے آپ جانتے ہیں آج کل بڑے ووکل ہوتے ہیں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ why don't we trade with India I said well there's Kashmir and all that میں نے ان کو بتایا جو پاکستان گورنمنٹ کا stand ہے تو انہوں نے کچھ ایسی باتیں کہیں I don't know whether آپ اپنے پروگرام میں اس کو سننا چاہیں گے نہیں انہوں نے ہم سے پوچھا اور there were lots of other people around also they said آپ صرف یہ بتا دیں کہ پہلے پچھتر سال میں سوائے باتچیت کرنے کے آپ لوگوں نے کوئی بھی material طریقے سے ان کشمیریوں کی help کی سمجھ کے تو ہم زندگی میں ٹاک میں بہت آپ بیلیف کرتے ہیں اور میرا سہال یہ ہے کہ ابھی جو کچھ ہوا ہے اس اس کے اندر دکھیں کامران صاحب کے ہم رابطے اپنے پاکستان ٹریٹ کے حوالے سے کس طرح مضبوط کر سکتے ہیں دیکھیں پاکستان کو جو ہے اس وقت industrialization کی بہت اشد ضرورت ہے پاکستان میں جو سی پیک کے تحت industrial zones کا قیام عمل میں لائے جانا تھا اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کو جو چائنا کے ساتھ logistic supply chain کو سی پیک کے تحت قائم کرنا تھا پاکستان کو اس logistic supply chain کو قائم کرنا چاہیے تاکہ ہم ایک ایفریقہ کی لائٹ انجنرنگ کی جو demand ہے چونکہ یہ صدی اگر ایشیا کی ہے تو اگلے پچاس سال دوہزار پچاس کے بعد جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ایرا ہے وہ ایفریقہ کا ہے تو ایفریقہ کو اس وقت اشد ضرورت ہے لائٹ انجنرنگ کی جس کے لیے ہم supplier بن سکتے ہیں چائنا نے اپنی جو کئی ہزار ارب ڈالر کی انڈسٹری ری لوکیٹ کرنی ہے اور اسی کے لیے سی پیک دیا تھا بہت حد تک انڈسٹری جو ہے وہ ویٹنام میں اور تائیوان میں منتقل کر چکا ہے جس سے وہ اپنے فارسٹ کے جو clients ہیں ان کو serve کر رہا ہے ہمیں ایفریقہ اور یورپ کے لیے جو یہاں پہ اس کے clients ہیں clientage ہے جس کے لیے لائٹ انجنرنگ کی ضرورت ہے اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو وہاں پہ لے جانا ہوگا اس کی supply chain کا حصہ بننا ہوگا اور اپنی جو ہے research and development کو پڑھانا ہوگا اور اپنی جو چکا ہے